السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ غیردیت سے ہوں گے آج جو میں آپ کے لئے انوان لائیں ہوں وہ ہیں قرآن میں سائنسی حقائق ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک سب سے پہلے 609 عیسویں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناظر ہو یہ ایک ایسا وقت تھا جب سائنس کی کوئی اہمیت نہیں تھی مسلمانوں کے مقدس کتاب قرآن میں کئی سائنسی حقائق ملتے ہیں قرآن مجید تقریباً 23 سال کے عرصے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناظر ہوا رہنماؤں کے مطابق بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے کاتب کے طور پر اس پر کام کیا اور ان الفاظ کو کلم بن کیا یہ روحانی صحیفہ اسلام کا مرکزی مذہبی مطن اور بنی انو انسان کے لئے رہنمائی کا ذریعہ ہے قرآن پاک کے موجزات تیہ در تیہ اور بہت ہی پہچیدہ ہے یہ مقدس کتاب ان کی دریافت سے پہلے ہی سائنس کے کچھ مشہور ترین موجزات کے بارے میں انفراہم کر چکی ہے قرآن مجید میں سائنسی دریافتوں کو مختلف صورتوں کی صورت میں بیان کیا گیا ہے تاہم بعض صورتوں پر یقین کرنا آسان نہیں تھا جب تک کہ سائنس اس طرح کے مظاہر کے وجود کو ثابت کرنے کے لئے کافی ترقی نہ کر لیں آج یہ کہنا بالکل محفوظ ہے کہ پہچیدہ مظاہر کا تذکرہ قرآن مجید میں تو ہے اور سائنس کتابی معلومات کا محض ایک ضبورت ہے سب سے پہلا نظریہ ہے دب بگ بینگ نظریہ یہ کائنات کی ابتداء کا نظریہ قرآن مجید میں مذکورہ سب سے قابل ذکر سائنسی چیزوں میں سے ایک ہے سو سال پہلے تک یہ خیال کیا جاتا تھا کہ کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے قرآن مجید جیسے مقدس کتاب جو بگ بینگ تھی ہوئی کے منظر عام پر آنے سے صدیوں پہلے وجود میں آئی تھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین ایک بند واس تھے پھر ہم نے انہیں کھول دیا دوسرے نمبر پر ہے بگ کرنچ تھی ہوئی جو پیشن گوئی کرتی ہے کہ کائنات کیسے ختم ہوگی قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس نظریہ سے متعلق فرمایا اس دن کو یاد کرو جب ہم آسمانوں کو اس طرح لپیٹیں گے جیسے کسی کاتب کے لکھے ہوئے تمہار کو لپیٹ لیا جاتا ہے اسلامی صحیفے میں فراہم کردہ تفصیل اس منظرنامے سے بہت مشابط ہوتی ہے جس کی تصدیق دنیا بھر کے متعدد فزیسس بھی کرتے ہیں تیسرے نمبر پر آتا ہے دو سمندروں کا آپس میں ملنا جب دو سمندر آپس میں ملتے ہیں تو ان کے پانی میں درجہ حرارت رنگ، حسابت جیسی ان پر آتی خصوصیات بلکل بلکرہ رہتی ہیں ان دو سمندروں کی دریافت حالیہ ہے جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے دو سمندروں کو جاری کیا ان کے درمیان ایک رکاوٹ ہے جو ان میں سے کوئی بھی تجاوز نہیں کرتا اس کے بعد جنیٹکس کا ذکر بھی کیا گیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو مٹی کے ارک سے پیدا کیا پھر ہم نے اس کو ٹھہرنے کی جگہ پر ایک کترہ بنا دیا پھر ہم نے اس کترے کو الکا بنا دیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو ایک پھوس شکل میں بنا دیا اس کے بعد ذکر آتا ہے لوہے یا پتھر کا ہونا ایم ای اے والورات کے مطابق لوہا ایک ایسا انصر نہیں جو گدرتی طور پر زمین پر موجود تھا بہت سے متعلقے سے یہ پتہ چلا کہ ایک عرب سال پہلے ایک سیارہ زمین سے تکرایا اس پر لوہا تھا اور جب یہ ہمارے سیارے کے رابطے میں آنے کے بعد پھٹ گیا تو زمین کو لوہا مل گیا قرآن میں اس سائنسی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے ہم نے لوہے کو اس کی عظیم موروسی طاقت اور انسانوں کے لیے اس کے بہت سے فوائد کے ساتھ زمین پر اتارا اس کے بعد آتا ہے بادلوں کی تشکیل آج کل کی سکولوں میں بچے جو بادلوں کی تشکیل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں ناظرین اس کے برعکس 609 ایسوی میں ایسا نہیں تھا قرآن پاگ بادلوں کی تشکیل سے متعلق فرماتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح بادلوں کو ہلکا پھلکا کرتا ہے اور پھر ان کو جوڑتا ہے پھر ان کا ڈھیر بنا دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ اس سے بارش کیسے ہوتی ہے حقیقت میں اس کی وضاحت ایسی ہے کہ چھوٹے بادلوں کو ہواوں کے ذریعے آہستہ آہستہ آگے منتقل کیا جاتا ہے جو کہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں اور وہ یکجہ ہو جاتے ہیں اس مقام پر بادلوں کا اوپر والا حصہ آسمان پر پھیل جاتا ہے اور بادل کے مختلف حصوں کو مختلف مقامات پر اٹھایا جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے بہت سے بادل ایک دوسرے کے اوپر ڈھیر ہو گئے ہوں قرآن میں اس سائنسی تحقیق کا ذکر وقت سے پہلے ہے کیونکہ یہ متعلق صرف دو صدیوں میں ہوا ہے تو ناظرین یہ تھی ہماری کچھ سائنسی حقائق سے متعلق معلومات مجھے امید ہے یہ معلومات آپ کے لئے کافے فائدہ من ثابت ہوئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ سب سے تک اللہ حافظ